بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مستلیلہ محمد دنگو ماتحیم بہت رضا لکھو ناظرین اکرام ہم آئی دن ایسے سے واقعات سے گھتر رہے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ کر نہیں سکتا اور ایسا معاشرہ جس میں ہم مسلمان رہتے ہوں اور یہاں پر انسانی حقوق کی خلافتی جو ہے وہ یعنی اتنا بڑا ظلم ہو اتنا بڑا یعنی ایک اشیو تصور کیا جائے کہ ایک شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیمار موسیق کرنے کے لئے اگر آپ جاتے ہیں تو ستر ازار فرشتہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے ہماری اسلام میں تو یہ فرمایا گیا ہے کوئی بھی بندہ جب میٹرنگ لیول تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اتنا اس کے اندر روشنیات ضرور ہو جاتا ہے وہ کہ اگر اس کے خلاف کو بات کرے تو وہ اپنی غلطی پر ندامت کا ادار کرتا ہے اگر اس سورس کی بات ہے کہ ابھی ہریپور میں جو غاقہ پیش آیا ہے اس کو ہم سانے آئیپور کہتے ہیں اور جو صافی کو قتل ہوا ہے اس کے لئے صدار منتظ انقلابی ہمارے پاس اشریف لائے ہیں آپ کوئی بندہ نسلی جنرلیٹس کانسل آف پاکستان کے صدر بھی ہیں اور ایک بڑے لیومن رائٹس اٹویسٹ ہیں حسن ملکم جناب صدار صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے آئے دن صافیوں کا قتل ہو رہا ہے لوگوں کے مسائل سے جان نہیں چھوٹ رہی اور صافی خود جو بجرے سچ کے لئے یہ بات نکلتے ہیں وہی مارے جا رہے ہیں کب تک یہ معاشرہ ہمارا یہ چیز پیداش کرے گا کب تک ہم لوگ اس سیچوئیشن سے گزرتے رہیں گے بہت شکریہ شراکمان آشمی صاحب سب سے پہلے سانے آریپور جو ہمارے انتائی نڈر اور بہادر اور جرتمند کلمکار کو بے دردی اور بے معنی طریقے سے قتل کیا گیا ہے شہید کیا گیا اس بھی مضمت بہت چھوٹا سا لفظ ہے انشاءاللہ العزیز انٹرنیشنل جنرلیس کانسلہ پاکستان اور پاکستان کی دیگر صافتی تنظیموں کو ساتھ مل کر ہم کل اللہ کے حکم سے کل مرخہ سترہ اکتوبر انشاءاللہ پورے پاکستان میں اتجاج کی کال دے رہے ہیں اور پاکستان بھر میں تمام پرسکلز میں تمام جنینز تمام صافتی تنظیمیں اپنے طور پر علامتی اتجاج کریں گے اور حکمت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو فل فور گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دی جائے اور حکمت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ صافتی حقوق پہ ڈاکہ زانی بند کی جائے اور یہ رعائے روز قتل غارت اور قاتلانہ حملوں کو روک تھام کی جائے صافیوں کو ان کے حقوق دی جائے اور ان کو پروٹیکشن دی جائے اگر آپ ہمیں چوتھا ستون کہتے ہیں اگر ہم چوتھا ستون ہیں تو ہم ملت اسلامیہ پاکستان کے وفادار ملت اسلامیہ پاکستان کے جانسار سپائی ہیں ہم ملت اسلامیہ پاکستان کی مسلح فاج کے شانہ بشانہ ہیں ہم اداروں کے شانہ بشانہ ہیں مگر کوئی لنڈا بچیرہ اور بدماش ہمارے ساتھیوں کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو آپ صافی کہیں کمزور اور اتنے نرد بزدیل نہیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جواب دیں گے اور انڈ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم تمام جماعتوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس اتجاجی کال کا حصہ بنیں اور حکمت وقت کو ہم یہ پھر متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دی جائے جی آشمی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی سیچیشن میں عام انسان بھی محفوظ نہیں ہے آپ کے اوپر بھی ایک عملہ با پیچھے دیں گے آپ کے ممالش چھین لیے گئے اس کے بعد یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ معتادرینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ہر عالمی کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں ابھی تک کہیں باغ مجھا واقعہ پیش آیا ہے وہاں بھی آپ پیش پیش ہیں میرے سمجھیں ابھی لگا تار آپ لگے ہوئے ہیں کھانا آپ نے نہیں کھایا اتنی محنت کرنا تھا ایک انسان کو کیا سلائے ملتا ہے اشرا قمل عاشم صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں ہمارا اپنا ضمیر مطمئن ہے ابھی مجھے اس جو ہمارے شہید صافت کے قتل کے فوراں بعد ازاد کشمیر بھمر سے کال آئی کہ ہم پہ قتلانہ حملہ ہوئے اور بڑی مشکل سے جان بچا کہ ہم گھر پہنچے میرا دل خون کے آسو رو رہا تھا اور میں اس کو پوسٹ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے اللہ نے اس کی جان بچا ہی ہے وہ گھر پہنچ گئے ہیں میں انتظامیہ کو بھی متنابع کر چکا ہوں ازاد کشمیر حکومت کو بھی بتا چکا ہوں اور ان کی اس آواز کو بھی میں حکومتی اداروں تک پہنچا چکا ہوں مگر میں نے یہ جو کام کر رہے ہیں ہم صافتی حقوق کے لیے ہومنڈ رائٹس کے لیے انسانی حقوق کے لیے عاشمی صاحب ہمارے اندر کا دل اندر کا ضمیر اندر کا انسان مطمئن ہے اور میں آج اپنے انٹرنیشنل جیلیس کانسل کے کچھ سینکڑوں کے حساب سے گروپس ہیں چاروں صوبوں گلگیت بلتستان ڈویزنیل تحصیل کی صدہ تاک اور مرکزی گروپ ہے میں کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کر گیا کہ جو لوگ وہاں پہ مرکزی گروپ میں موجود ہیں ایک بڑا سانیہ ہوتا ہے وہ اپنی اخبارات میں جگہ دیں اپنے چینل میں جگہ دیں کم از کم وہاں مضمت کر کے اپنے نام کے ساتھ تاکہ حکومت کو اور تاکہ اداروں کو اس چیز کا یہ احساس ہو سکے کہ صافتی برادی جگجا اور متعید ہے کسی سے کوئی مخالفت نہیں ساری صافتی برادی متعید ہے جب آپ آپ کو صحیح بات کرتے ہیں آپ کھل کے بولیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے انٹرنیشنل جیلیس کانسلہ پاہستان کے پلیٹ فارم سے آج تک کسی کے خلاف بات نہیں ہوئی بہت خوش حمدید کہتے ہیں جب ساتھی ہی مارے ساتھ آتے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں آج تک کسی کی یہ پوسٹ نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا گیا یا وہ اس کو فارغ کر دیا گیا اور میں یہ کہ آپ کو بتاؤں کہ ہم ہمشہ جواب دیتے ہیں ہم سوال نہیں کرتے ہیں سر ہمارا ہے ہی ہے ہم جواب پر ہیں جو بسیکلی جو وہ صافتی کردار نہیں کرتے ہیں دیفنڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں بلکل دیفنڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کا بڑا کردار ہے آپ کا بھی آپ نے انسانی حقوق کے لیے اور انٹرنیشن جنرلس کانسلہ پاہستان کے لیے بڑا کردار ادا کیے میں اس موقع پہ انٹرنیشن جنرلس کانسلہ پاہستان کے مرکزی ہوتے داران محترم چیئرمن وکار بابر صاحب ڈکٹر ایوب کابش صاحب عبیدر رحمان ایوان صاحب رشید ساگر صاحب محترم نصار لشاری صاحب اور چاروں صوبائی صدور اور ڈویزنل صدور گلگت بلتستان کے صدور ازاد کشمیر کے صدرہ بڑھے ہوئے انٹرنیشنل آورسیز کے تمام دنیا کے پنتالیس مالک کی ہمارے صدور ہمارے صادر اس وقت موجود ہیں اور سب نے متفق کا طور پر یہ فاصلہ کیا ہے کہ کل علامتی ارتال کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ اس کے بعد اتجاج بلند کریں گے اللہ آپ کو عامی و ناصر ہو بہت شکریہ